موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان بہو تیوی پر خوش عام دیت میں ہوں حافظ حماد الرحمن سروری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان بہو نیوز اکتوبر دوہزار انیس سب سے پہلے ہیڈ لائنز سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت العالی کے حقیقی و روحانی وارث سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مقزد اللہ الاقدس نے امت مسلمہ کو سلسلہ سروری قادری کے حقیقی مشایخ ان کی شان سوانے حیات اور درست ترطیب سے روشناس کروایا تحریک دافت فقر تعلیمات بہو رحمت اللہ علیہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد ترجمان جماعت حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے حقیقی و روحانی وارث سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مقزد اللہ الاقدس نے تعلیمات بہو کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے تحریک دافت فقر کی بنیاد رکھی جو انتہائی کامیابی سے فقر کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہی ہے تحریک دافت فقر نے دسویں یوم تحسیس مرکزی دفتر لاہور میں مذہبی جوش و خروش سے منایا مرکزی دفتر کے علاوہ علاقائی دفاتر میں بھی یوم تحسیس تحریک دافت فقر کے سلسلہ میں بھرپور جوش و خروش خصوصی محافل کا انعقاد اظہار تشکر کے طور پر کیپ بھی کٹا گیا متحدہ عرب امارات کے دارون حکومت ابو دبی میں تحریک دافت فقر کے دسویں یوم تحسیس کے موقع پر شاندار محفل کا انعقاد سلطان الفقر پبلیکیشنز کا کامیابی کے جانب ایک اور قدم سید الشہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی تصنیف لطیف میرات العارفین کا تیسرا ایڈیشن شائع کر دیا گیا خان کا سروری قادری لاہور میں کتاب کی تقریب رونمائی تحریک دافت فقر کی مجلس شورا کا اہم نویت کا اجلاس عید ملاد النبی کی تیاریوں اور دیگر اہم موضوعات پر شرکائے اجلاس کا تبادلہ خیال محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ جشن عید ملاد النبی کی تیاریوں کے پیش نظر جنرل کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا حضرت سخی سلطان باہر احمد العلی کی تعلیمات کے مطابق تذکیہ نفس کا واحد ذریعہ جگر و تصور اسم اللہ ذات ہے تحریک دعوت فقر کا شعبہ دعوت و تبلیغ اس پیغام کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل جنوبی پنجاب کا کامیاب دورہ حضرت سخی سلطان باہر احمد العلی کے سلسلہ سروری قادری میں تحریک دعوت فقر کے توسط سے بیعت ہونے والے طالبان مولا کے دنیا بھر میں اجتماعات اور محافین کہیں کتب کے سٹال لگائے گئے تو کہیں محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہزاروں مداہوں کی شرکت یہ تھی ہیڈ لائنز تحریک دعوت فقر کے مختلف شعبہ جات کی سرگرمیہ بھی شامل کریں گے اس بولیٹن میں خبروں کے تفصیلات ہوں گی ایک وقفہ کے بعد دیکھتے رہیے سلطان باہو نیوز ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام انشاءاللہ دس نومبر دو ہزار انیس بروز اتوار صبح دس بجے زیر صدارت سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلہ الاقتص با مقام خان کا سلسلہ سرگی قادری 4-5 سلیش اے ایکسٹینشن ایڈوکیشن ٹاؤن وعدت روڈ لاہور خواتین کے لیے پردے کا لائدہ انتظام سلطان العاشقین ہاؤس میں کیا گیا ہے لنگر کا وسیع انتظام برائے رابطہ 042-354-366-00 0321-450-7000 وقفے کے بعد خوش آمدید سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے بعد بہت سے فریب کارڈ لوگوں نے غلط طور پر خود کو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا روحانی وارث قرار دے کر سلسلہ سرگی قادری کو خود سے منصوب کر دیا تھا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے حقیقی اور روحانی وارث سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدزل اللہ الاکدس نے مکمل تحقیق اور حوالہ جات کے ذریعے امت مسلمہ کو سلسلہ سرگی قادری کے حقیقی مشایخ ان کی شان سوان حیات اور درست ترتیب سے روشناس کروایا سلسلہ سرگی قادری کی کیا خصوصیات ہیں آئیے دیکھتے ہیں راشد گلزار سرگی قادری کی اس ریپورٹ میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بڑے سگیر پاکوہن کے مشہور و معروف صوفی بزرگ اور شائر گزرے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ دا سو انتالیس حجری با مطابق سولہ سو تیس ایسوی کو مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دورے حکومت میں قصبہ شورکورٹ زلاجنگ میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے تریسٹھ برس کی عمر پائی اور گیانہ سو دو حجری با مطابق سولہ سو اکنمے ایسوی کو اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے آپ رحمت اللہ علیہ کی وجہ شہرت تصوف کی دنیا میں دو اہم اقدامات کی بدولت ہے جو تقریباً تین صدیوں گزرنے کے باوجود بھی کسی قدر کم نہیں ہو پائی پہلا یہ کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے دین اسلام کی حقیقی روح یعنی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کیا اور خلق کے خدا تک پہنچانے کے لیے انتہائی بے باق اور منفرد انداز میں شہری فرمائی جو کہ ابیات باہو کے نام سے مشہور ہے ظاہری دنیاوی علم نہ ہونے کے باوجود فقر و تصوف اور معرفت الہیہ جیسے پچیدہ موضوعات پر ایک سو چالیس کتب تصنیف فرمائی جو آج بھی طالبان مولا کے لیے رشد و ہدایت کا منبع ہیں دوسرا یہ کہ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ قادری کو سلسلہ سروی قادری کے نام سے منظم کیا اور فقر کی تعلیمات کو عام فرما دیا سلسلہ سروی قادری میں رنج ریاضت چلا کشی حب سے دم ابتدائی سلوک اور ذکر فکر کی الجنیں ہرگز نہیں ہیں یہ سلسلہ ظاہری درویشانہ لباس اور رنگ ڈنگ سے بلکل پاک ہے اور ہر قسم کے مشایخانہ طور طوری کو مثلاً اصاد تسبیح جبا اور دستار بغیرہ سے بیزار ہے اس سلسلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ مرشد پہلے ہیرو سلطان الازکارہو کا ذکر تصور اسم اللہ ذات اور مشک مرکوم میں وجودیاں اتا کر کے طالب کو انتہا پر پنچا دیتا ہے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کے حقیقی اور روحانی واری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب ورحمان مدزلہ الکدس آج بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات فقر کو دنیا کے کونے کونے میں خلق خدا تک پنچانے میں مصروف عمل ہیں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب ورحمان مدزلہ الکدس سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ سروی قادری کے اکتیسویں شہ کامل اور امام ہیں سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کے بعد سلسل سروی کادری کچھ اس طرح آگے بڑھا اور مجودہ امام سلطان عاشقین تک پہنچا سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو اپنی تمام زندگی میں کوئی ایسا مخلص طالب مولا نہ ملا جسے اپنا مہر میں راز بناتے لہذا سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ میں امانتِ الہیہ یعنی امانتِ فقر اپنا فید کسی کو منتقل نہیں فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ کے وسال کے تقریبا 149 سال بعد یہ امانتِ فقر سلطان التارقین حضر سخی سلطان پیر سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جلانی رحمت اللہ علیہ کو منتقل ہوئی اور 149 سال سے رکا ہوا فقر و تصوف کا سلسلہ آگے بڑھا حضر سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جلانی رحمت اللہ علیہ سے یہ روحانی فیض اور امانتِ فقر سلطان السابرین حضر سخی سلطان پیر محمد عبدالغفور شاہ حاشمی قریشی رحمت اللہ علیہ کو منتقل ہوئی اور ان سے یہ مانتے الہی و مانتے فقر شباز عارفان حضرت سخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ قازمی علمہ شہدی رحمت اللہ علیہ کو منتقل ہوئی شباز عارفان حضرت سخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ قازمی علمہ شہدی رحمت اللہ علیہ سے یہ مانتے فقر سلطانالولیہ حضرت سخی سلطان حمد عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور پھر ان کے فرزند سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان حمد عصغر علی رحمت اللہ علیہ کو منتقل ہوئی سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان حمد عصغر علی رحمت اللہ علیہ کے ظاہری و سال 26 دسمبر 2003 کے بعد یہ امانتیں فقر سلسل سرویقاضی کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان حمد نجیب و رحمان مدزلہ الالقدس کو منتقل ہوئی اور مدزلہ الالقدس نے ناصل سلسل سروی قادی کے تمام مشاہد کی درست ترتیب شان اور ان کا مرتبہ دنیا کے سامنے اجاگر کیا بلکہ عرصہ دراز کی شدید محنت اور تحقیق کے بعد ان مشاہد سروی قادی کی مکمل سوانے حیات تعلیمات فرمودات اور راہ فقر میں ان کی کاوشوں پر ایک جامعہ کتاب مشتبہ آخر زمانی تصنیف فرمائی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلہ الالقدس کی انہی خدمات کے اطراف میں تمام مشاہد سروی قادی کی جانب سے آمزلہ الالقدس کو شان فقر کا لقب عطا کیا گیا کیونکہ حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ علی کے بعد کسی سروی قادی شیخ کی شان اور ان کی پہچان لوگوں پر واضح نہ تھی آمزلہ الالقدس نے اس سلسلہ کو نہ صرف سہی پہچانت تاکی بلکہ ہر سروی قادی مرشد کے ذکر کو لوگوں میں عام کیا تحریک دعوت فقر تعلیمات باہو اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد ترجمان جماعت ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علی کے حقیقی اور روحانی وارث سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلہ الالقدس نے تعلیمات باہو کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے تحریک دعوت فقر جو انتہائی کامیابی سے فقر کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہی ہے تحریک دعوت فقر کی کاوشوں کے بارے میں جانتے ہیں ڈاکٹر حسنین محبوب سروری قادری کی اس ریپورٹ میں شکریہ عماد الرحمن صاحب سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا نام سنتے ہی ذہن میں عبیات باہو اور ان میں پشیدہ نفی اسبات کے اسرار و رموز گردش کرنے لگتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے تقریباً تین صدیاں گزر چکی ہیں لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کا نام اور آپ کی تعلیمات آج بھی زندہ و جعبین ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ آپ رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام اور حقیقی اور روحانی والس سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد رجیب الرحمن مجدلہ و لگدس کی خلوص نیت اور جان فشانی سے اس پیغام کو آگے بڑھانے کی انتق کابشیں ہیں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے حقیقی اور روحانی وارس سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدلہ و لگدس نے 26 دسمبر 2003 کو اپنے مرشد سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد عصقر علی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد مسند تلقین و ارشاد سنبالی آپ مجدلہ و لگدس نے فقر کے فیض کو کسی ایک ذریعہ ابلاغ تک محدود نہیں رکھا بلکہ دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ہر ذریعہ ابلاغ بروے کار لاکر دنیا بھر میں عام کر دیا ہے ان تمام تر کابشوں کو عملی جامع پہنانے کے لیے ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جہاں سے منظم اور مربوط انداز میں فقر کا پیغام دنیا میں بھی پھیل سکے لہٰذا آپ مجدلہ و لگدس نے 23 اکٹوبر 2009 با مطابق تین زیقت 1430 ہجری کو تحریک داپت فقر کی بنیاد رکھی تحریک داپت فقر ایک غیر سیاسی اور غیر سرکاری جماعت ہے جس کا نظام مشابرت کے تحت چلایا جاتا ہے تحریک داپت فقر کے بانی و سرپرستیالہ سلطان لارشکین مجدلہ و لگدس نے اس جماعت کے قیام کے اگراز و مقاصد قوائد و زوابط دستور اور منچور انتہائی تفصیل سے وضع فرمائے ہیں تنظیمی دھانچے کی بات کریں تو تحریک داپت فقر کے دستور کے تحت ایک مجلس اشورہ اور ایک جنرل کانسل قائم کی گئی ہے تحریک کے مرکزی سربراہ یعنی منتظم اعلیٰ کا تقرر بزریا انتخابات کیا جاتا ہے اسی طرح صدر نائب صدر جنرل سیکٹری جوائنٹ سیکٹری اور تحریک کے ترجمان کی تقرریاں بھی انتخابات کے ذریعے کی جاتی ہیں جماعت کے انتظامی معاملات کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک انتظامی کمیٹی بھی تشکیز دی گئی ہے جماعت کا نعرہ ففیرو الاللہ دوڑو اللہ کی طرف ہے تعلیمات فقر کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے تحریک دستور کے مطابق مختلف شباجات اور ان کے زیلی شباجات کا قیام عمل میں آیا یہ شباجات کون کون سے ہیں اور کس طرح تعلیمات باہو کو پھیلانے میں سرگرم عمل ہیں آئیے دیکھتے ہیں خان کا سروری قادری اسلام کی سب سے پہلی خان کا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق صفحہ کا وہ چبوترہ تھا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفحہ کی تربیت اور تذکیہ نفس فرماتے تھے صفحہ اکرام نے بھی ہر دور میں اس سنت کو زندہ رکھا ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے حقیقی اور روحانی وارث سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب الرحمان مجزلہ و لگدس نے بھی طالبان مولا کی ظاہری اور باطنی تربیت تذکیہ نفس تذکیہ کلم اور تجلیہ روح فرمانے کے لئے 23 اکتوبر 2009 کو اپنے مرشد سلطان الفقر ششم کہ عرص کے موقع پر خانکہ سروری قادری کی بنیاد رکھی تحریک داعت فقر کا مرکزی دفتر اور تمام چوباجات کے دفاتر اسی خانکہ میں موجود ہیں سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب الرحمان مجزلہ و لگدس کی زیر صدارت و زیر سرپرستی تحریک داعت فقر کی تمام چھوٹی بڑی محافل اور تقریبات بھی اسی خانکہ میں منعقد ہوتی ہیں سینکر و طالبان مولا ظاہری و باطنی تربیت اور تذکیہ نفس کے لیے خانکہ سروری قادری کا روح کرتے ہیں بہت سے مریدین عارضی رہائش اختیار کرتے ہیں جبکہ کچھ طالبان مولا مستقل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر چکے ہیں اور خانکہ سروری قادری میں مستقل رہائش وزیر ہیں سلطان الفقر پبلیکیشنز سلطان العاشقین مددلہ و لگدس نے مسند تلقین و ارشاد سنبالتے ہی کلمی و تخلیقی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا اگست دو ہزار چھے میں مہنامہ سلطان الفقر لاہور کی بنیاد رکھی گئی جو کہ کامیاب اشاد کے تیرہ سال مکمل کر چکا ہے حضرت صحیح سلطان بہور رحمت اللہ علیہ سیدنا غوصل آزم فضرت شیخ عبدالقاضر جلانی رضی اللہ عنہ اور سلطان العاشقین حضرت سکیر سلطان محمد نجیب و رحمان مددلہ و لگدس کی مایاناز تصنیب اردو اور انگریزی تراجم اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نادر تصنیب مرت العارفین کا اردو ترجمہ شائع کر چکا ہے اس کے علاوہ شبہ سلطان الفقر پبلیکیشن تحال ایک سو کے قریب کتب شائع کر چکا ہے اس میں اللہ ذات اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنٹنگ بیجز پوسٹرز اور دیگر مطبوع اشیاء کی تیاری پر اسی شبہ کی ذمہ داری ہے ملک بر کے مختلف کتاب میلوں میں بھی بک سٹال لگاتا ہے شبہ اطلاعات و نشریات یہ تحریک دابط فقر کا انتہائی اہم ادارہ ہے جس کا مقصد تمام دستیاب ذرائع کو استعمال میں لاتے ہوئے عوام الناس کو فقر و تصوف کا پیغام دینا اور تحریکی سرگرمیوں سے باخبر رکھنا ہے تحریک دابط فقر کا درجمان اس ادارے کا نگران عالی ہے دنیا بھر سے تحریکی سرگرمیوں کی خبریں اکٹھی کرنا اور مختلف ذرائع ابلاغ پر شائع اور نشر کرنا اس ادارے کی ذمہ داری ہے خبروں کی بروقت ترسیل کے لیے ہر شبہ کے علاوہ ملک بھر کے علاقائی دفاتن میں بھی ریپورٹرز کا ایک وسیع نیٹورک موجود ہے جو کہ مرکوز کو ہر چھوٹی بڑی خبر سے متلع رکھتے ہیں فربری دوزار انیس میں تحریکی قبریں مہنامہ سلطان الفقر لاہور میں شامل کی جانے لگیں اپریل دوزار انیس سے شبہ اطلاعات و نشریات نے سوشل اور ڈیجٹل میڈیا پر خبروں کو باقاعدہ نشر کرنے کا سلسلہ شروع کیا جو کہ شبہ ملٹی میڈیا اینڈ ڈیزائن ڈیویلپمنٹ کے تعاون سے تحریک داوت فقر کے تمام ویب ٹی وی سوشل میڈیا ٹی وی چینلز یوٹیوب اور ڈیلی موشن چینلز پر نشر کی جاری ہیں پرنٹ سوشل اور ڈیجٹل میڈیا پر خبروں کی کامیاب نشر و اشارات کے بعد شبہ نے بینل اقوامی مریدین اور عقیدت مندوں کے لیے انگریزی زبان میں جبکہ اردو کارین کے لیے اردو زبان میں تحریکی خبروں کی دو ویب سائٹ بھی نانچ کر دیں شبہ اطلاعات و نشریات مستقبل میں کئی ایسے منصوبوں پر کام کرنے کی پالیسیاں مرتب کر چکا ہے جو تحریک داوت فقر اور تعلیمات باہو رحمت اللہ علیہ کو ترقیوں اور روج کی نئی جہد میں لے جائیں گی شبہ دعوت و تردن سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی شہر شہر کریا کریا گھوم کر فقر کی تعلیمات کو پھیلایا کسی عمر کے پیش نظر تحریک داوت فقر کا شبہ دعوت و تبلیغ قائم کیا گیا جو تمام دستیاب ذرائع کو بروے کار لاتے ہوئے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات باہو کو عام کر رہا ہے شبہ دعوت و تبلیغ کے محمران پورا سال ملک کے مختلف علاقوں میں تبلیغی دوروں میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق لوگوں کو راہ فقر اختیار کرنے کی معرفت الہی کی عظیم نعمت حاصل کرنے اور ذکر و تصور اس میں اللہ ذات کے ذریعے تزکیہ نفس کی دعوت دیتے ہیں خان کا سروری قادری میں آنے والے مریدین اور عقیدت مندوں کی تربیت اسی شبے کی زمین اسی زمرے میں تربیتی کورس مرتب کیے گئے اور باقاعدہ صبح و شام کلاسز کا انعقاد ہوتا ہے اس ادارے کو یہ احزاز حاصل ہے کہ اب تک تربیت کے ذریعے سینکرو دائی حضرات تیار کر چکا ہے جو اپنے اپنے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام باقوبی سر انجام دے رہے ہیں مرتی میڈیا اور ڈیزائن ڈیویلپمنٹ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس شبے کی ذمہ داریاں تعلیمات فقر کو ڈیجٹل اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے خار خاص و عام تک پہنچانا ہے اس شبہ کو چار زیلی شبہ جات میں تقسیم کیا گیا ہے سلطان الفقر ڈیجٹل پروڈیکشن ویب سوشل میڈیا ویگ ویب سائٹ پروڈیکشن ویگ سلطان الفقر ڈیجٹل پروڈیکشن یہ شبہ سلطان آشکین مجل لگز کی زیر سردارت زیر سر پرستی منقعت ہونے والی تحریک داپت فقر کی محافل تقریب اور اہم اجلاس اور تبلیلی دوروں کی تصابیر اور ویڈیو نات منقبتیں ابیات باہو کلام مشایق سروری قادری شامل سب اسی شبہ کے تحت ریکارڈ اور محفوظ کی جاتی ہیں سلطان الفقر ڈیجٹل پروڈیکشن اس آڈیو ویڈیو مواد کو تحریک داپت فقر کے تین یوٹیوب چینلز تین ڈیلی موشن چینلز پر نشر کرنے کے ابلاغ کو استعمال ملاتے ہوئے پیغام فقر کو پھیلا سکیں ویب سائٹ ڈیویلیپمنٹ میں تحریک داپت فقر کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ویب سائٹ کی تیاری ان کو ہر وقت فعل رکھنا اور ان کی نگرانی شبہ ویب سائٹ ڈیویلیپمنٹ ونگ کے ذمہ ہے ویب سائٹ ڈیویلیپمنٹ ونگ کے تحت اب تک چونتیس ویب سائٹ لانچ کی جا چکی ہیں جن میں سات اردو جبکہ ستائیس انگریزی زبان میں ہیں ان ویب سائٹ پر حضرت سکھی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی مکمل حیات و تعلیمات شرس سلطان الفقر حضرت کی سوان حیات اور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے حقیقی روحانی وارث سلطان العاشقین مجلہ علیہ محمدی کے پروغ کے لیے اب تک کی تمام کابش کا تفصیل زکر ہے ان ویب سائٹ پر سلطان الفقر پبلی کی تمام کتب اور مہنامہ سکتا ہے اس کے علاوہ اس شعبے نے چار ویب ٹی وی چینل سلطان باہو ٹی وی سلطان العاشقین ٹی وی سلطان الفقر ٹی وی انگریزی میں جبکہ سلطان الفقر ڈیجٹل پروڈکشن اردو ٹی وی چینل ہے اس کے ساتھ ساتھ تیون ڈوٹ پی پہ بھی سلطان باہو ٹی وی بنایا گیا ہے جدید اصلی تقاضوں کے مطابق شعبہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ نے سلطان الفقر پبلیکشن کے لیے گوگل ایپ سٹور پر انڈرویڈ اپلیکشن بھی ڈیولپ کی ہے ابتدائی طور پر مہنامہ سلطان الفقر لاہور کے تازہ شماروں کے ساتھ ساتھ گزشتہ تین سال کے شمارے بھی کارین کے لیے اس ایپ پر دستیاب ہیں بہت جلد سلطان الفقر پبلیکشن کی تمام انگریزی اور پردو کتب بھی اس اپلیکشن پر دستیاب ہو جائیں گی گزشتہ ایک دہائی میں سماجی رابطے کے ذرائع یعنی سوشل میڈیا بالخصوص فیس بک کو بہت اروج اور مقبولیت حاصل ہوئی ہے سوشل میڈیا نہ صرف سماجی رابطے کے لیے استعمال ہو رہا ہے بلکہ عوام و ناس خاص طور پر نوجوان نسل میں آگاہی اور شعور پیدا کرنے کا سب سے اہم اور موثر ذریعہ بن چکا ہے ہماری زندگیوں میں سوشل میڈیا کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث تحریک دابط فقر کا سوشل میڈیا ونگ بھی ہر سوشل فورم کو بیروی کار لاتے ہوئے فقر کی تعلیمات کو ہر خاص و عام تک پہنچا رہا ہے تحریک دابط فقر کے پیس بک پر اسی پیجز کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹمبلر ٹویٹر پنٹرسٹ لنکڈین ریڈٹ اور دیگر سوشل فورم پر بھی دن رات اردو اور انگریزی زبان میں فقر کی تعلیمات خوبصورت اور دیدہ زیب پوسٹ کی صورت میں عام کی جا رہی ہیں ان پیجز کے علاوہ سوشل میڈیا فورم پر بھی ٹی وی چینلز بنائے گئے ہیں تین فیس بک ٹی وی تین ٹویٹر ٹی وی اور تین آئی جی ٹی وی اس میں شامل ہیں سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن کے تعاون سے آڈیو ویڈیو مواد ان تمام ٹی وی چینلز پر افلوڈ کیا جاتا ہے ویب سائٹ پرموشن میں یہ تحریک ہانا ہے تاکہ فقر کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے شعبہ سیکیورٹی خان کا سربری قادری اور سلطان الفقر ہاؤس کی دن رات نگرانی اور کسی ناخوش قوار واقعے سے بچنے کے لیے شعبہ سیکیورٹی کا قیام کیا گیا یہ شعبہ سلطان آشکین کی ذاتی نگرانی کے فرائض بھی سرانجام دیتا ہے تحریک دافت فقر کی محافل میں آنے والے ہزاروں مریدین اور عقیدت مندوں کی سیکیورٹی کے معاملات بھی اسی شعبے کی ذمہ داری ہے شعبہ لنگر اور قیام و تام صوفیہ اکرام کی خان کاہوں پر آنے والے سروری قادری میں تشریف لانے والے یا مستقل قیام وزیر طالبان مولا کو بہترین لنگر اور قیام کے دوران ان کے قیام و تام کے ضروریات پوری کرنا اس شعبہ کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ محافل اور تقریبات پر لنگر کی تیاری اور ان کی تقسیم بھی اس شعبہ کی ذمہ داری ہے علاقائی دفاتر ملک بھر میں سلطان باہو رحمت اللہ کی تعلیمات کے علم بردار حقیقی اور روحانی وارث حضرت سلطان محمد نجیب و رحمان مجلہ الالکدس کے مریدین اور عقیدت مندوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد اور تحریکی سرگرمیوں کو بہترین طریقے سے چلانے کے لئے سلطان ناشکین مجلہ الالکدس نے ملک بھر میں تحریک دافت فقر کی علاقائی جماعتیں تشکیل دی مرکزی جماعت کی انتظامی ترطیب کی طرح علاقائی جماعتوں میں بھی سرپرست صدر نائب صدر جنرل سیکٹری جوائنٹ سیکٹری اور ترجمان کے عودے وضع کیے گئے علاقائی جماعتوں کی سرگرمیوں کو منظم طریقے سے چلانے کے لئے علاقائی دفاتر بھی بنائے گئے ہیں جن میں سے بیشتر کا اقتطا سلطان ناشکین مجلہ الالکدس نے تبلیغی دوروں کے دوران اپنے دست اقتص سے فرمایا علاقائی دفاتر اپنے اپنے علاقہ اور گرد و نوا میں تعلیمات فقر کو عام کرنے میں مرکز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان دفاتر میں ہفتہ وار اور مہانہ درس و تدریس کی محافل اور تقریبات کی بدولت ذکر و تصور اس میں اللہ ذات کا پیغام گھر گھر مجدلہ علاقہ نے جس طریقے سے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات باہو رحمت اللہ علیہ کو عام کیا ہے اس کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی آن لائن بیعت کا سلسلہ شروع کرنے سے آپ مجدلہ علاقہ کے کامل تصرف کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے اس سے قبل سلسلہ سروری قادری میں شامل ہو کر راہ پکر اختیار کرنے کے لیے طالب مولا کو کم از کم ایک مرتبہ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مرشد کے دست اکدس پر بیعت کرنا ضروری تھا آن لائن بیعت کی سہولت کے ذریعے طالب مولا ابظاہری طور پر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی پابندی سے مبر ہے ہزاروں مرد و خواتین سلسلہ سروری قادری میں شامل ہو چکے ہیں دنیا بر سے سینکرو غیر مسلم مرد و خواتین آن لائن بیعت کی سہولت کے توسط سے آپ مجزلہ اکدس کے دست اکدس پر بیعت ہو کر دارہ اسلام میں داخل ہو چکے بے شک یہ سلطان آشکین حضر سکھی سلطان محمد نجیب و رحمان مجزلہ الکتس ہی کا تصرف ہے جو لاکھوں میل دور سات سمندر پار مریدین کو بھی باطنی فیض عطا فرمار رہے ہیں آن لائن بیعت کی سہولت تحریک داوت فقر کی تمام ویب سائٹ پر موجود ناظرین اب ہم واپس پڑھتے ہیں نیوز بلٹن کی جانب بانی و سرپرست اعلی تحریک داوت فقر سلطان العاشقین حضر سخی سلطان محمد نجیب و رحمان مجزل اللہ الکدس کی انتھک کاوش کے باعث گزشتہ دہائی میں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور دین اسلام کی روح جانی فقر محمد صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کو ملکی و غیر ملکی سطح پر جو عروج حاصل ہوا ہے وہ فقید المثال ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ کی تعلیمات فقر کی نمائندہ اور اسم اللہ ذات کے فیض کو عام کرنے والی واحد جماعت تحریک دعوت فقر نے دسویں یوم تاسیس مذہبی جوش و خروش سے منایا تفصیلات جانتے ہیں فہد مرزا کی اس ریپورٹ میں تحریک دعوت فقر کے دسمی یوم تاسیس کی مرکزی تقریب 23 اکتوبر 2019 بروز بود 45 اے ایکسٹینشن ایجوکیشن ٹاؤن وعدت روڈ لاہور میں تحریک دعوت فقر کے مرکزی دفتر میں منقض ہوئی حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ کے حقیقی اور روحانی وارث تحریک دعوت فقر کے بانی سر پرست سلطان العاشقین حضرت سلطان کی نظر آفتاب کی طرح فیض بخش ہوتی ہے جو طالب کے وجود سے خسائل برد کو مٹا دیتی ہے ملک بھر سے سینکڑ و طالبان مولا سلطان العاشقین مجزول اللہ لگ دس کی نگاہ کامل سے فیض یاب ہونے کے لیے محفل میں حاضر ہوئے تحریک دعوت فقر کے منتظم اعلا ملک محمد نئی مباس ہو کر سروری قادری نے نکابت کے فرائض سر انجام دیئے مولانا محمد اسلم سروری قادری نے تلاوت کلام پاک اور محسن رضا سلطانی نے بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں حدیع نات پیش کرنے کا شرف تار حضور آپ کے ہیں حافظ حماد الرحمان سروری قادری نے انتہائی خوبصورتی سے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزول اللہ لگ دس کی بطور سلطان باہو رحمت اللہ کے حقیقی اور رہانی وارث بے شمار قابشوں کے متعلق حاضرین محفل کے سامنے اتمنان قلب اور باطنی عروج حاصل کرنے کا واحد راستہ تحریک دعوت فقر کے پرچم کے نیچے جمع ہو کر راہ فقر اختیار کرنے میں پشیدہ ہے راستہ تحریک دعوت فقر شیطانی وساوس سے نجات کا واحد راستہ تحریک دعوت فقر دنیاوی الجھنوں اور پریشانیوں اور مسائل سے چھٹکارہ کے لیے واحد راستہ تحریک دعوت فقر روحانی بیماریوں سے نجات کے لیے واحد راستہ تحریک دعوت فقر مایوسی اور گناہوں سے بچنے کیلئے واحد راستہ تحریک دعوت فقر ظلمت اور تحریک سے نجات کا واحد راستہ حب دنیا اور گمراہی سے نجات کا واحد راستہ تحریک دعوت فقر حافظ حماد الرحمان کے خوبصورت اور جشیلے بیان کے بعد عطا الوحاب سروری قادری نے تحریک دعوت فقر نشانی بانی و سر پرست تحریک دعوت فقر حلسخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزل الاقدس نے یوم تاسیز کی مناسبت سے تیار کردہ خصوصی کے کٹا تمام محفل کے دوران فضاء نعر فقر تحریک دعوت فقر امام مبین سلطان العاشقین مجدد دین سلطان العاشقین نور یقین سلطان العاشقین اور سلطان العاشقین زندہ بات کے نعروں سے گونجتی رہی محفل کے اختتام پر مولانا محمد اسلم سروری قادری نے دعا کر وائی دعا کے بعد خوش نصیب طالبان مولا کو سلطان العاشقین مجزل اللہ نے اپنے دست اقدس پر بیعت فرما کر سلطان بہو رحمت اللہ کے سلسل سروری قادری میں شامل فرما اور تسکیہ نفس کے لیے سلطان الازکار ہو اور تصور اسم اللہ ذات کی لازوال نعمت سے نوازا بیعت کے بعد سلطان العاشقین مجزل اللہ اللہ تمام حاضرین سے دن رات لنگر جاری اور ساری رہتا ہے اسی طرح تحریک دعوت فقر کا شعبہ لنگر خان کا سروری قادری میں آنے والے مریدین عقیدت مندوں اور طالبان مولا کے لیے بہترین لنگر کا احتمام کرتا ہے لہذا یوم تحسیز کی محفل پر بھی شاندار لنگر سے حاضرین محفل کی توازیو کی گئی تحریک دعوت فقر کے مرکزی دفتر لاہور کے ساتھ ساتھ علاقائی جماعتوں میں بھی انتہائی جوش و خروش سے یوم تاسیز کے سلسلہ میں محفل کا انعقاد کیا گیا مختلف علاقائی جماعتوں نے کس طرح اس دن کو منایا محمد ذکری یا سلوری قادری ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اپنی اس ریپورٹ میں تحریک دعوت فقر کے دسوی یوم تاسیز کے موقع پر 23 اکتوبر 2019 بروز بد تحریک دعوت فقر حارون آباد کے دفتر میں ایک محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں گرد و نواز کثیر تعداد میں مرید دین اور طالبان مولا نے شرکت فرمائی تحریک دعوت فقر حارون آباد کے سرپرس فوجی مظر حسین سلوری قادری نے یوم تاسیز کی خوشی میں حسوسی کیک کٹا اور حاضرین محفل کو تحریک دعوت فقر کی کامیابیوں اور مستقبل کی پالیسی کے مطالق آگا کیا 23 اکتوبر 2019 کو تحریک دعوت فقر احمد نے بھی دسویں یوم تاسیز کے سلسلے میں محفل منقط کی مبشر حسن سروری قادری نے تلاوت قرآن مجید سے محفل کا آگاز کیا اور کامران مقصود نے نات رسول مقبول صلی اللہ اللہ سلم کا نظرانہ پیش کیا مبشر حسن آگاہ کیا تمام ساتھیوں کو بڑ چڑھ کر تحریک سرگرمیوں میں حصہ لینے کی تاقید بھی کی تحریک دعوت فقر بچانہ منڈی کے دفتر میں بھی جوش خروش سے تحریک دعوت فقر کی دسمیں یوم تاسیز کے موقع پر 23 اکتوبر 2019 کو محفل کا احتمام کیا گیا قدیر اکبال سروری قادری نے تمام حاضرین محفل کو تحریک دعوت فقر کی کامیابیوں سے اگاہ کرتے ہوئے اپیل کی تعلیمات فقر کو پھلانے میں ہم سب کو جانی اور مالی ہر لحاظ سے تحریک دعوت فقر کے ساتھ تعاون کو یقینی بنانا چاہیے ازار تشکر کے طور پر یوم تحسیز کا خصوصی کیک بھی کٹا گیا محمد ذکریہ سوری قادری سلطان بہو نیوز لہور تحریک دعوت فقر پاکستان کے ملک بھر میں علاقائی دفاتر میں دسمیں یوم تحسیز کی تقاریب کے علاوہ برون ملک مقیم مریدین نے بھی اس متحدہ عرب امرات کے دار الحکومت ابو زہبی میں مقیم سلطان عاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مد ذلہ الگ دس کے مرید وحید حسن سروری قادری نے اپنے گھر پر 23 اکتوبر 2019 کو اس با برکت دن کی مناسبت سے ایک شاندار محفل کا احتمام کیا محفل میں متحدہ عرب امرات کے دیگر مریدین کو بھی مدو کیا گیا تھا تحریک دافت فقر کے دسویں یوم تاسیز کی مناسبت سے تیار کردہ خصوصی کیک بھی کٹا گیا وحید حسن سروری قادری نے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن اس لیے وہ اسم میں بھی اور ذات میں بھی بہت عشق شرکہ محفل نے عظم کیا کہ ہر ماہ ایسی محافل کا انعقاد ہونا چاہیے اور سب نے اپنی شرکت کی یقین دہانی بھی کرائی فقر و تصوف کی دنیا میں تحریک دعوت فقر وہ واحد جماعت ہے جس نے دس سال کے کلیل عرصہ میں بے پناہ کامیابیاں سمیٹیں غیر ملکی سطح پر محافل کا انعقاد انتہائی خوش آئند ہے اور اس بات کا موہ بولتا ثبوت ہے کہ جماعت کی قیادت اپنے مشن سے باخبر اور ہر لہزہ متحرک ہے وہ دن دور نہیں جب تحریک دعوت فقر پاکستان پپلیکیشنز قادری لاہور میں کتاب کی تقریب رونمائی منقید ہوئی اور میرات العارفین کا تیسرا ایڈیشن سلطان الفقر پپلیکیشنز کے بک سٹال کی زینت بنا یہ کتاب ملک بھر کے تمام بڑے بک سٹورز پر دستیاب ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان الفقر پپلیکیشنز کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے ناظرین کو متلے کرتے چلیں کہ سلطان الفقر پپلیکیشنز کی تمام کتب ملک بھر کی بڑی لائبریریوں میں بھی دستیاب ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ کی تعلیمات کو تمام دنیا میں متعارف کرانے والی واحد جماعت تحریک دعوت فقر کی مجلس شورہ کا اہم نویت کا اجلاس خان کا سروری قادری میں منعقد ہوا اجلاس کی تفصیلات جانے کے لیے دیکھتے ہیں محمد اسلم سروری قادری کی یہ ریپورٹ تحریک دعوت فقر کی مجلس شورہ کا اجلاس 12 اکتوبر 2019 بروز بد مرکزی خان کا سروری قادری میں منعقد ہوا اجلاس رات نو بجے شروع جس کی صدارت تحریک دعوت فقر کے منتظم آلہ ملک محمد نعیب آباس خوکر سروری قادری نے کی اجلاس کا بقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا جنرل سیکٹری ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری نے معزز ممبران مجلس شورہ کو اجنڈے سے آگاہ کیا اور اجلاس کی کاروائی شروع کی اجلاس کا سب سے اہم اجنڈا محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ جشن اد ملاد النبی کی تیاری اور انتظامات سے متعلق تھا اس کے علاوہ تحریک دعوت فقر کی رابطہ کومیٹی کی کار کردگی خانگاہ سروری قادری میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ اور خانگاہ سلطان العاشقین پروجیکٹ میں اب تک کی پیش رفت اور مستقبل کا لاح عمل بھی اجنڈا میں شامل تھے جشن اد ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی محفل طالبان مولا کو اسم محمد کی نعمت سے نوازتے ہیں اس لئے تمام علاقائی جماعتوں کے سربراہان کو پیش کی اطلاع دے دی جائے کہ وہ مریدین کی فیرستیں جلد جلد تیار کر کے مرکز کو ارسال کریں لہذا اجلاس کے بعد تمام علاقائی سربراہان کو اعلانیہ جاری کر دیا گیا شرکا اجلاس نے زیر بحث نقاط پر اپنی قیمتی آراء کلم بند کی مفتی محمد فاروق زیاد سربری قادری نے اجلاس کے اختتام پر دعا کروائی کیمرامین حسن رضا کے ساتھ محمد اسلم سربری قادری سلطان باہو نیوز لاہور محفی ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ بسلسلہ جشن عید ملاد نبی کی تیاریوں اور انتظامات کے حوالے سے تحریک دعوت فقر کی جنرل کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا اجلاس 22 ستمبر 2019 کو تحریک دعوت فقر کے مرکزی دفتر خانقاس سربری قادری لاہور میں اتوار کے روز منقل ہوا جنرل اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا صدر جنرل کونسل ناصر مجید نے شرکائے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ہر فرد کو رضا کارانہ طور پر محفل ملاد مصطفیٰ کی تیاری اور انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اجلاس میں خانقاح سلطان العاشقین کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور حاضرین کو اب تک کی پیش رکھ سے متلع کیا گیا صدر جنرل کونسل نے تمام شرکہ سے بھرپور اپیل کی کہ وہ خانقاح سلطان العاشقین کی تیاری میں جانی و مالی ہر طرح کا تعاون کرنے کے ساتھ تحریک دافت فقر کے دیگر شعبہ جات میں بھی اپنا تعاون جاری اور ساری رکھے ہیں اب بات کریں گے تحریک دافت فقر کے مرکزی دفتر سلسلہ سروری قادری لاہور میں ہونے والی مختلف شعبہ جات کی سرگرمیوں کی 21 ستمبر 2019 بروز ہفتہ تحریک دافت فقر کے سوشل دیگر نکران حضرات سے میٹنگ کے دوران آگاہ کیا کہ سوشل میڈیا بلخصوص فیس بک اور انسٹراغ گرام کو تعلیمات فقر کی تربیج کے لئے بہترین طریقے سے بروے کار لانا ہوگا 24 ستمبر 2019 بروز منگل شعبہ اطلاعات و نشریات کا اجلاس تحریک دافت فقر کے ترجمان وسیم اکرم سروری قادری کی صدارت میں خانقہ سروری قادری لاہور میں منقل ہوا ڈاکٹر وسیم صاحب کا کہنا تھا کہ شعبہ سے بہترین نتائج اخذ کرنے کے لئے جدید اصلاحات ضروری ہیں اس کے علاوہ مرکز اور علاقائی سرگرمیوں کی خبروں کی ترسیل کے نظام کو مزید بہتر بنانے اور ریپورٹر حضرات کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی مہنامہ سلطان الفقر لاہور کے نگران آلو مینیجنگ ایڈیٹر احسن علی سروری قادری نے بھی مہنامہ کے میار کو مزید بہتر بنانے کے لئے تمام ایڈیٹر کے ساتھ چوبیس ستمبر 2019 کو خان کا سروی قادری میں ایک جلاس ملقیت کیا مہنامہ سلطان الفقر لاہور کو دیدہ زیب آسان فہم اور ہر دل عزیز بنانے کے لئے تمام ایڈیٹر نے اپنی اپنی آراء پیش کی تحریک دعوت فقر کے سوشل میڈیا ونگ کی بہترین سلائیڈز کو مہنامہ کی زینت بنانے پر بھی اتفاق رائے ہوا نو اکتوبر 2019 گروز بوت تحریک دعوت فقر کے منصم عالی ملک محمد نئی مباز کھوکر سروری قادری نے مہنامہ سلطان الفقر لاہور کی اشاعت کو بہتر بنانے کے حوالے سے حرکت فرمائی 29 ستمبر 2019 اتوار کے روز شعبہ لنگر کے ممبران کی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجللہ الاقدس سے خان کا سروری قادری میں خصوصی ملاقات کروائی گئی شعبہ لنگر کے ان چارج نے فردن فردن ہر ممبر کا تعارف آم مجللہ الاقدس نے تمام ٹیم کی کابش کو سراتے ہوئے مزید لگن اور خلوص نیت سے ڈیوٹی کرنے کی تاقید فرمائی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ نے تمام زندگی ذکر تصور اسم اللہ حضرت کے فیض کو عام کرنے اور مارفت الہی کی پیغام عام کیا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ کے حقیقی اور روحانی وارث سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجللہ الاقدس کی قائم کردہ تحریک دافت فقر کا شعبہ دافت و تبلیغ بھی ملک طول و عرض میں تبلیغ دورے کرتا ہے شعبہ دافت و تبلیغ کے حال یا جنوبی پنجاب کے تبلیغی دورہ کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں شیر علی سروری قادری اپنی اس ریپورٹ میں 2019 کو جنوبی پنجاب کے تین ہفتوں کے تبلیغی دورہ پر خان کا سروری قادری لاہور سے روانہ ہوا تبلیغ وفد نے پاک پتن سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا پاک پتن جی پیو آفس میں اور دربار حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ پر اور دعوت کالج میں مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو دعوت فقر دی سترہ ستمبر 2019 کو وفد پاک پتن سے ساہیوال پہنچ گیا سترہ اٹھارہ اور انیس ستمبر کو ساہیوال کے نواہی گاؤں اور جہال روڈ کے علاقے میں مریدین سے ملاقات کے ساتھ گرد نواہ شبہ دعوت و تبلیغ نگرام محمد عرشد رمضان سروری قادری نے ساہیوال شہر میں تحریک دعوت فقر کا علاقائی دفتر بنانے کے لئے مریدین کو ترغیب دلائی انیس ستمبر کی شام وفد ساہیوال سے تحصیل خانپور زلہ رحیم یار خان کے لئے روانہ ہوا اور چک نمبر چودہ پی میں محمد عرشاد سروری قادری کے گھر رہائش پذیر ہوا اگلے روز بیس ستمبر کو چک نمبر چودہ پی سے ہی تبلیغی سرگرمیوں کا آغاز کیا گیا جبکہ اکیس ستمبر کو خانپور شہر میں تبلیغی سرگرمیاں اروج پر رہی بائیس ستمبر دوزار انیس کو خانپور شہر میں علاقائی تحریک دعوت فقر خانپور کے دفتر کا افتتا کیا گیا افتتائی تقریب میں چک نمبر چودہ پی بائیس پی اور ایک سو اکیس ون ایل سے بھی کسیر تداد میں مریدین انتہائی جوش و خروش سے شامل ہوئے خانپور دفتر کے افتتا کے موقع پر ایک مختصر محفل کا بھی احتمام کیا گیا تھا جس میں اسم اللہ ذات کے پیغام کو عام کرنے کے لئے لائی عمل ترتیب دیا گیا اور باقائدگی کے ساتھ مہانہ اجلاع شروع کرنے کے ساتھ سلطان فقر پبلکیشن کی کتب کا اسٹال لگانے پر زور دیا گیا 23 اور 24 ستمبر کو وفت نے چک 121 ایل میں بترتیب محمد احسن سروری قادری اور فوجی محمد نواز سروری قادری کے گھر پر مریدین اور عقیدت مندوں سے ملاقات کی اور دعوت حق دی اس کے علاوہ محفل بسلسلہ عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں شرکت کی بھی دعوت دی شعبہ دعوت تبلیغ نے تین ہفتے کے طویل دورے میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کی بے شمار افراد کو دعوت حق دی ذکر و تصور اس میں لذات حاصل کر کے تدقیہ نفس کرنے کی دعوت دی اور خان کا سروری قادری لاہور تشریف لانے کی دعوت بھی دی شیر علی سروری قادری سلطان باہو نیوز لاہور ناظرین جہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا دیکھتے رہیے سلطان باہو ٹی وی سلطان باہو ٹی وی میں خوش آمدید ملک بھر میں تحریک دعوت فقر کی علاقائی جماعتوں میں مختلف محافل اور بک سٹال لگانے کی سرگرمیاں زور و شور سے جاری رہی تفصیلات کے لئے ملاحظہ فرمائے شاہد شفیق سروری قادری کیجئے ریپورٹ تحریک دعوت سید والا روڈ پر محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلام کا انعقاد کیا اور سلطان فقر پبلکیشنز کی کتب کا اسٹال لگایا بائیس تمبر دوزار انیس کو تحریک دعوت فقر احمد آل نے گاؤں مکیال میں بلال محجد میں درس کا احتمام کیا اور عوامل ناز کو اس میں لذات اور مرشد کامل اکمل کی فضیلت سے اگاہ کیا ستائیس تمبر کو کھوڑ کمپنی لاری اڈا والی محجد کے سامنے سلطان فقر پبلکیشنز کی کتب کا اسٹال لگایا گیا شائعقین نے کتب میں خوب دلچسپی دکھائی تحریک دعوت فقر حرونہ باد نے بیس تمبر اور ستائیس تمبر دوہزار انیس کو جامعہ محجد ملا چونک کے سامنے سلطان فقر پبلکیشنز کی کتب کا اسٹال لگایا ستائیس تمبر کے روز ہی تحریک دعوت فقر جہلم نے گیاروی شریف کے ختم شریف کی محفل کا انقاد کیا اور گردو نواز سے تشریف لانے والے قیدت مندوں کو راہ فقر اختیار کرنے کی دعوت دی چار اکتوبر دوہزار انیس کو تحریک دعوت فقر حرونہ باد نے چونک عمر فروق حرونہ باد کے قریب واقعہ مسجد گلزار مدینہ میں سلطان فقر پبلکیشنز کی کتب کا سٹال لگایا لوگوں میں دعوت حق اور معرفت الہی کے پمپلٹ تقسیم کیے اور مہنامہ سلطان فقر کی سلانہ ممبرشیپ کے مطلق معلومات دیں چار اکتوبر کو تحریک دعوت فقر بچیانہ منڈی نے جرام والے شہر میں جی ٹی ایس اڈا کے قریب مدنی مجد میں جمہ المبارک کے موقع پر سلطان فقر پبلیکیشنز کی کتب کا اسٹال لگایا ادھر تحریک دعوت فقر اٹک نے بھی چار اکتوبر کو علاقہ دفتر میں ایک اجلاس منعقد کیا تلاوت کلام پاک کے بعد علاقے میں دعوت و تبلیغ حصہ گرمیوں کی کارکردگی پر گفتگوہی اور ساتھیوں کو برد چر کر اس کارک حیر میں حصہ لینے کی تقیید کی گئی رپورٹر شاہ شفیق سروری قادری سلطان باہو نیوز لاہور ناظرین یہ تھی تحریک دعوت فقر نیوز اکتوبر 2019 اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے آپ اپنی آرہ ہم تک پہنچانے کے لیے فیڈبیک ایڈ داریٹ آف تحریک دعوت فقر ڈاٹ کوم پر ای میل کر سکتے ہیں یا سکرین پر دیئے گئے پتے پر ہمیں لکھ سکتے ہیں فیل وقت کے لیے صرف اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.tdf-news.com دیکھتے رہیے سلطان باہو ٹی وی اللہ حافظ موسیقی